شاہد مسود کے ساتھ میں ہونالا علی ناظرین وزیراعظم عمران خان صاحب تین روزہ اہم سرکاری دورے پر سعودی عرب روانہ ہو گئے وہ اہم شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے اس کے علاوہ آرمی چیف جرنرل قمر جاوید باجوا صاحب بھی اس وقت سعودی عرب کے دورے پر موجود ہیں جہاں انہوں نے سعودی ولیہ محمد بن سلمان سے ایک اہم ملاقات کی اس کے علاوہ عدالت نے طبی بنیادوں پر شہباز شریف صاحب کو بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی ہے اس سمیں دن بھر کے جو اہم ڈیولپمنٹ رہے ہیں ان پر بات کریں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مزود ڈاکٹر صاحب وزیراعظم صاحب اور آرمی چیف کا دورہ سعودی عرب اور آج ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کو عدالتیں طبی بنیادوں پر بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی ہے اسی نشز پہ کچھ اہم باتیں آپ نے کی تھی ملکی سیاست پر وہ اپنی ناظرین کو دکھاتے ہیں ملکی سیاست پر ایسے میں کمی بات کر رہا ہوں ملکن جو بات وہ کلپ ناظرین کو دکھاتے ہیں واپس آئیں گے پروگرام کو باقاعدہ آغاز کریں گے پلے ہی جائے گا ماملہ تیہ کرنے کی کوشش ایک چیز کا انتظار ہو رہا ہے کہ وہ چیز کس وہ اونٹ کس کروٹ لیتا ہے اس میں جو اہم ترین کردار ادا کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں شہباز شریف شہباز شریف صاحب ایک کوشش کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب کے نظر نواز شریف صاحب کا ماملہ بڑی حد تک تیہ ہوگی ہے اور وہ تیہ اس طرح سے ہوگا ہے کہ وہ ملک سے باہر چلے جائیں علاج کے لیے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں اور ایسے جیسے وقت گزرے گا آپشنز کم ہوتی جائیں گے سسٹم کی سپورٹ عمران خان صاحب کو کم ہوتی جائیں گے آہستہ آہستہ یا تیزی کے ساتھ عمران خان صاحب کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ بہت سارا سپورٹ میکنزم جو تھا وہ اب ان کے پاس نہیں ہے مس اور ڈس انفرمیشن جاری ہوں گے عمران خان صاحب سازش نہیں ہو رہی لیکن سسٹم آہستہ آہستہ اور اس کی آرامات ہیں آرامات نظر آرہی ہوتی ہیں عمران خان صاحب کو اب تھوڑی سی یہ طاقت کو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کب وہ ریت والا حساب تو نہیں ہو رہا ریت والا حساب تو نہیں ہو رہا یہ خود پتا ہونا چاہیے کہ یہ ایسا تو نہیں ہو رہا کہ ریت اس سسٹم سے کچھ نہیں نکلے گا کوئی پیسہ پر آمد نہیں ہوگا کوئی پولیس اطلاعات نہیں کچھ نہیں ہوگا اس کے بعد ہوگا جی راک صاحب جی جی تو کچھ ٹھیک ہے ایسے ہی ہو رہا ہے تو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ چلے گئے اور میں کوئی سال ڈیڑھ سال سے یہ اس نے کافی جو معاملات تھے جو پس منظر میں چل رہے تھے انہوں نے کافی طول پکڑا اور اس دوران جو ہے وہ عمران خان صاحب کو اس پاس کا ان کی حکومت کو اس پاس کا مختلف حوالوں سے احساس تلائے جاتا رہا کہ گووننس کے اوپر توجہ ہونی چاہیے وزراء کو بھی بتایا گیا پھر اس کے بعد مختلف ریفارمز کے لیے کمیٹیز بیٹھیں ان میں جھگڑے ہو گئے ہم جانتے ہیں ٹھیک ہے جس میں عسکری قیادت بیٹھی اور مسلم لیگ نون کے سربراہ بھی شہباز شریف بھی تھے بلاول بھٹو بھی تھے وہ جو یہاں پہ مختلف کمیٹیز شیورو میں پھر وہ ختم ہو گیا سلسلہ پھر کسی طرح کوشش کی گئی کہ پارلیمنٹ کو اس مردہ جو ایک بالکل تاریخ کی میرا خواہد سے اگر دنیا کی تاریخ کی کوئی لاحاصل اور بدترین پارلیج یہ کچھ نہیں کیا تھی کوئی قانون سازی نہیں ہوئی کچھ بھی نہیں ہوا سوائے گالم گلوج اور ٹی اے ڈی اے اور فائل انسائن کروانے کے لوگوں کے صوبے کی سطح پہ اس سطح پہ امران خان صاحب کو بار بار ہم بھی مشورہ دیتے رہے کہ جی آپ اپنی گورننس اور اپنی ٹیم پہ نظر رکھیں آج اس وقت جب امران خان سعودی عرب میں تو ان کے ساتھ جو بہت بڑا ایک کافلہ گئے وفت تو میں نہیں کہوں گا کافلہ ہی کہوں گا جو ٹھیک ہے اور اس میں ڈائریکٹ نواز شریف صاحب کو ریپورٹنگ اور یہ شباز شریف صاحب کے ساتھ لوگ لنکٹ ہیں اس کا وہاں اس کافلے میں حکومتی وزراء حکومتی وزراء کافلہ وزراء کون سے وفت ہے آپ صاحب سے دیکھیں مطلب بات یہ ہے کہ اس میں شباز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہیں حضرت عاری صاحب کے ساتھ بھی لوگ ہیں تو بات یہ ہے کہ امران خان صاحب جو ہیں وہ ان کا ایک سب سے بڑا مسئلہ کہ وہ لوگوں پہ ٹرس کرتے ہیں کہتے ہیں اچھا ایک نے کیا یار یہ بڑا اچھا آدمی ہے یہ بات صحیح کر کے گئے آخر میں کرتے 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 یہ ان کی قانونی ٹیم یہ جو بول رہے ہیں نا بہت زیادہ جو بہت زیادہ شباز شریف صاحب کو بہت سی شخصیات بہت زیادہ شباز شریف صاحب کے اقلاع بولتی نظر رہیں گی وہ شباز شریف صاحب کے ساتھ ہوں گی امران خان کہیں گے یہ کتنا چاہ بولتا ہے شباز شریف کے اقلاع اصل میں شہزوں ہوں گے ہم آپ کو مقبری کر رہے ہیں ہمیں allow کریں ورنہ امران خان ٹرس نہیں کریں گے مارے اوپر جب تک ہم آپ کو زیادہ بولا بنا نہیں کہیں گے امران خان ٹرس کر رہے ہوتے ہیں یہ سیاست جو ہے پاکستان کی سیاست یا دنیا کی سیاست امران خان صاحب کے بس کا روگ نہیں ہے امران خان صاحب کو ماننا چاہیے اس بات کو کیونکہ امران خان صاحب اس سسٹم کا نہ وہ حصہ ہیں نہ وہ حصہ بن سکتے ہیں وہ سوچ ضرور سکتے ہیں کہ ایسا ہو جائے یہ ایسے ہو یہ ایسے ہو زمینی حقائق قیمتیں کم ہو گئی ہیں اچھا ہو گیا ہے گھر بن گئے ہیں بہت سارے درست اگ گئے ہیں جزیروں کے اوپر سرمایہ کاری ہو گئی ہے یہ ہو گیا ہے سب کچھ ہو گیا ہے انتخابات ایسے ہو جائیں گے سب ہو گا امران خان صاحب وہ گھیر کے رکھا وہ شہد کی دلدلوں نے کوئی اچھا کام بھی کرنے جاتے ہیں اس میں سے یہ جیسے ہوا نہ بھی گئے یہ بزار امران خان صاحب کو نہیں پتا اس بات کا اس کی جو انہوں نے چکل لگایا مارکٹ کا جس کی ویڈیو چلی ہے اس کو بھی گوف اپ کرنے میں ان کی ٹیم ہے گوف اپ کر کے میڈیا کو فون کر کے دیکھیں یہ دیکھیں 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 امران خان صاحب اور پھر ادھوٹی پارٹیوں سے رابتا اور کیا ایسا نہیں ہوا کہ ان کے لوگ ان کے اندر ٹوٹ گئے کیا گروپنگ نہیں ہو گئی کیا یہ جو فوراں جو سفیر تھے سفرا سفرا جو تھے ان کے ساتھ جو باتچیت تھی ان کو یہ اندازہ تھا کہ شاید ہی ہم سے ہو رہی ہے ریکارڈٹ تھی نا ان کو علم نہیں تھا اس بات کا کہ یہ ٹی وی پہ جائے گی تو یہ بہت بڑی لمبی تقریب امران خان صاحب نے کی تھی اس کو ایڈیٹ کر کے چلائے گیا ہے ٹی وی پہ یہ نہیں تھی جتنی ڈیوریشن کی یہ کافی لمبی سپیچ تھی بڑے اچھی مناسباتیں کی ہیں امران خان صاحب نے اس پہ لیکن وہ حصہ جس میں سفیروں کے بارے میں اس کو خاص صاحب پر ڈال دیا گیا اس کو بھی ایڈیٹ کر سکتے تھے اگر آپ اتنی لمبی سپیچ کو ایڈیٹ کر کے لائف تو نہیں تھا یہ جو سیشن ٹائم رہا ہاں تھا لیکن ڈاکٹر فواد چوتری صاحب اس پہ وزیراعظم صاحب کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور وہ کہے وزیراعظم بات نہیں کرے گا آپ چھوڑ دیں آپ چھوڑ دیں فارو رغاری بھی ایک دن پہلے تک ڈیفینڈ کر رہے تھے بینظیر بھٹو صاحب آپ چھوڑ دیں آپ چھوڑ دیں نوازشری صاحب نے بھی کہا تھا کہ آپ جو ہے نا مشرف صاحب آپ کے پاس کل سے دو دے ہوں گے آرمی چیپ بھی ہوں گے چیئرمن جوئیڈ میں آپ ذرا سری لنکہ سے ہو کے آئے نا یہ چھوڑ دیں سیاست کا جو کھیل ہے نا اس میں چھوڑ دیں کون کس کس کیا تھا وہ کیا چھوڑ دیں آپ اس بات کو کون کس کے ساتھ تضیولہ صاحب بھی خداحفظ کہے کے سر سلوٹ مارکے کل ملاقات ہوگی گئے تھے یہ کون کیا کہہ رہے کون کیا کہہ رہے چھوڑ دیں یہ جو عمران خان صاحب بیٹھے ان کا کام ہے یہ سمجھنا کہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ ٹھیک ہے اور اسیمبلی اب کیسے توڑیں گے مجھے نہیں بتا کہ قانونی ضرورتہ لگیا ہے قائدہ اس بے اختلاف اگر ملک میں نہیں ہے آپ کو پتہ ہے قائدہ اس بے اختلاف شہباز شریف صاحب جو ہیں ایک تو ان کو جب لندن سے جلاوتنی کے دنوں میں برطانیہ جانے کی اجازت دی تھی جنرل مشرف نے مشرف صاحب نے جب اجازت دی تھی تو اس لیے کہ اس وقت میں اس کے درمیان میں دیکھ رہا تھا ریپورٹس وغیرہ تو شہباز شریف صاحب کو کینسر ڈیگنوز ہوا تھا اور کینسر اس طرح ڈیگنوز ہو گیا تھا کہ اپینڈیکس کا آپریشن تھا اپینڈیکس انہوں نے نکالا دیکھا تو اس میں کینسر کے اس میں اثرات تھے اور اس کے بعد انہوں کی پھر اپینڈی سیکٹر میں ہوگی پھر کینسر دوبارہ اس کے اثرات ہوئے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ان کا شو نہیں کرتے اگر سے لوگ شو نہیں کرتے کبھی کبھی شو کیے جانگیر ترین صاحب نے یاسمین راشد صاحب نے لوگ نہیں شو کرتے نا کیونکہ وہ پرائیوٹ ریپورٹ سے ہوتی ہیں وہ ڈاکٹرز بھی نہیں لیکن بات یہ ہے کہ یہ یہاں پہ اب ایشو یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اچھا عمران خان صاحب کے لئے کیا ایشو ہے اس وقت ایشوز عمران خان صاحب پہنچے سعودیہ ریبیو اور دو الگ الگ وقت گئے ہیں ویسے پہلے کٹے جاتے تھے پہلے وزیر گئے تھے کچھ وزیر میرے خیال سے آرمی چیف گئے تھے پہلے جی جی وہ تو آرمی چیف آرمی چیف مطلب یہ بھی اچھا ہے کہ عسکری قیادت بھی الگ جا رہی ہے اور جو سیاسی قیادت ہے وہ الگ جا رہی ہے یہ بھی اچھا تھا کہ دونوں چلے جاتے ہیں ساتھ سے لے جانے ام بیس ایک دن ایک سے مل رہے ہیں پھر دورے دن دورے سے مل رہے ہیں مطلب ٹھیک ہے اچھا ہے پاکستان کی زیادہ وہاں پہ ہو رہی ہے لیکن میں آپ سے جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو چیزوں کو بطور اب میرا خواہ سے دیکھیں اب وہ کہہ رہے ہیں اسیمبلی میں توڑوں گا مجھے نہیں بتا قانونی حیثیت کیا ہوگی کیونکہ قائدہ حضب اختلاف کے ساتھ مل کے تو آپ بناتے ہیں کیر ٹیک ہے تو قائدہ حضب اختلاف کی نہیں ہے اور آپ بیٹنے کو بھی تیار نہیں ہے نہیں بیٹنے نہیں اور پھر اس کے بعد آخر ایسی کیا جلدی پڑ گئی ہے کہ الیکشن کے انتخابی اصلاحات جو ہیں اس کے لئے آرڈینس لائے جا رہے ہیں اور آرڈینس کے تحت وہ مشینیں خریدی جائیں گے الیکشن تو ہونے دوزار تیار سب کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ نون میں سے شین نکل رہی ہے نا نون میں سے شین نکلے گی تو شہباز شریف جو ہیں وہ باہر آ جائیں گے تو مریم کی سیاست ختم ہو جائے گی اچھا اب شہباز شریف باہر کیا ہے وہ باہر سے باہر ہی نکل گئے تو اب سیاست کون کرے گا ملک میں مسلم نون کی مریم نواز دیکھیں نا سیاست آگئی مریم نواز کے ہاتھ میں دوبارہ اب یہ جو بات چلی کہ فضل عیمان صاحب سے نہیں ملے شہباز شریف فضل عیمان صاحب سے ملتے تو پھر اس کے پاس کوئی نہ کوئی ایک آسا تو وہ آرام سے وہ جو مہاد ہے وہ ہے مریم نواز کے پاس یہ فیملی پوری ایک ہے ٹھیک ہے اس میں چھوٹے بڑے کا احترام شہباز شریف صاحب کے خیالات مختلف ہو سکتے ہیں نواز شریف صاحب کے شہباز شریف صاحب کبھی اپنے بھائی کی اگنس نہیں جائیں گے کبھی بھی نہیں جائیں گے یہ میں بار بار ہی نون میں سے شین شین میں سے نون خاندانوں میں گھس کے اس کے طور پر لڑائی ہیں یہ کام بند ہو جائے آپ سجھیں版 چالیس سال سے نون میں старشین نہیں کل رہی ہے جو میں بار و بات کہتا ہوں چالیس سال سے اچھا کراچی کے لڑائیlem میں کیا ہو گئے ابھی تک گنتی جاری ہے کراچی کے جو لڑائی손 تھا ابھی تک وٹوں کی گنتی جاری ہے بائیکارٹ بھی کر لیئے بائیکارٹ ہوں گے گنتی جاری ہے گنتی جاری ہو رہی ہے ووٹ کم ہوتے جارے ہیں جب ہر پارٹی کے ووٹ کم ہوتے جارے ہیں آخری خبریں آنے تک سب کے ووٹ سو مصطرد ہو گئے ہیں کسی کے پچاس مصطرد ہو گئے ہیں الیکشن میں ووٹ کم ہوتے جا رہے ہیں آجا اب وہ پتہ نہیں کم ہوگی آخر میں منفی پچاس پہ نہ چلے جائیں کسی کے ووٹ مجھے یہ در تو یہ تماشا لگا ہوا ہے اس سسٹم میں سے کچھ نہیں نکلے گا نہ دیکھیں اب ایسی وقت کافی ہو گیا نا ملک کے ساتھ ہنسی مزا کافی ہو گیا کوویڈ کی وبا پھر انڈیا نے پھر انڈیا میں ریکارڈ ٹوٹا ہے میں ملکی سیاست پہ آتا ہوں چار لاکھ چودہ ہزار ایک سو اٹھاسی کیسز ٹھیک ہے نا چار لاکھ چودہ ہزار اپنا ہی ریکارڈ پھر ٹوٹا ہے اور اموات کا تین ہزار نو سو پندرہ اموات اور یعنی گزرے ایک ہفتے میں پندرہ لاکھ سے زیادہ کیسز آ گئی ہیں اور پندرہ ہزار ایک سو اموات ہو چکی ہیں اور اس وقت جو ہیں وہ چھتیس لاکھ ایکٹیو کیسز ہیں انڈیا میں اور وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے انڈیا کے اندر دیکھیں نا ہم کہتے ہیں لوگوں سے سیکھنا نہیں وہ کہتے ہیں نا انسان خسارے میں رہ جاتا ہے سیکھتا نہیں ہے ٹھیک ہے سیکھتا بچہ بھی بچے کو بچے بچہ بھی نہیں سیکھتا جب تک بچے کو آپ کہیں نا کہ بچے یہ آگ پہ ہاتھ لگاؤ گے تو ہاتھ جل جائے گا تو بچے کو اس وقت پہ جلتا ہے پھر ہاتھ جل جاتا ہے پھر اس کے بعد کبھی نہیں ہاتھ لگاتا ایک دور ہاتھ جلاتا ضرور ہے جو کہاں پھر روتا ہے پھر جلتا ہے تو بات یہ ہے کہ یہ اب ہم نہیں سمجھ پارے غالباً کہ ہمارے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے اور سعودی عربیہ جو میں نے پہلے بھی بات کی کہ ایک نئی ڈینیمکس پورے ریجن کے اندر پورے خطے میں اب انڈیا میں دیکھیں افسوسناک حالات کہ ایک بلیک فنگس ایک بڑی ہی عجیب سی بات ہے اور مجھے پتہ نہیں آپ ایک بریک لے لیتے ہیں واپس آکیں اسے کنٹینیو کر لیں گے آپ وقت لیجئے اسے بات بات کریں سعودی عرب کی ایکٹیوٹیز پہ میں جاؤں گا کہ وہاں ایکٹیوٹیز کیا ہوئی ہیں اور جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ سعودی عربیہ کے اوپر جو ہے وہ ایک پورا ایک ایک نیا مرکز یہاں بن رہا ہے مشرے کے وسطہ کے اندر نئے بلوکس بن رہے ہیں اور ان بلوکسوں کے وزیر آدم صاحب اور ان کی کابینہ نے صحیح بریف صحیح سمجھ کے بریف کیا ہے خان صاحب کو خان صاحب کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ ٹھیلوں پہ جاکے قیمتوں سے لے کے وہ خارجہ پالیسی تک ہر چیز کو دیکھیں ان کی ٹیم چمون نکنی کی در ہے اور بجٹ کون منا رہا کہاں منا رہا ہے بھائی ٹھیک ہے سر بات کریں گے آپ سے مزید ناظرین ایک بریک لے لیتا ہے شوکر تلیسہ کہتے ہیں کہ لئے پندرہ سال کا بجر باناؤں گا یا میری نظر اگلے پندرہ سالوں کی محیشت پر ناظرین ہمارے ساتھ رہے ہیں سیاسی بیان دیتی نظر نہیں آتی نظر بھی نہیں آتی اور خان صاحب کے جو کچن کیپ مشوروں میں بھی ان کو خان صاحب نہیں رکھتے زیادہ جس کی زیادہ تعریفیں لگ جائیں خان صاحب اس کو درہا سائٹ پہ ڈالنا پسند کرتے ہیں تمام لیٹران کے اندر ہی ہے ویسے تو خوبی ہے لیکن خان صاحب میں کچھ زیادہ ہی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ اسلامباد آئے ایک خبر چلی کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے اور بڑے باوسوک ہمارے دوست ہیں باوسوک کیا بڑے آپ سمجھیں کہ اثنٹیک صورت تلت سین صاحب نے خبر دی تلت سین صاحب کی اب دیکھیں نا آزاد میڈیا ہے کہ کیسے میڈیا آزاد ہے بھائی کہ تلت سین جیسا بندہ جو ہے وہ ٹی وی پہ نہیں آرہا میڈیا پہ نہیں آرہا تو تلت سین صاحب کی خبر تھی تو میں نے پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہ میں نے پھر فون کیا رابطہ کیا جہانگیر ترین صاحب سے میں نے کہا بتا تیری کیا تیری رضا کیا ملاقات ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ نہیں ہوئی انہوں نے تردیس کر دی تلت سین صاحب نے کہا کہ ہوئی ہے تو بہرحال وہ اپنی جگہ پہ معاملہ میں نے دونوں پوائنٹ اپ فیو دے دی لیکن بات یہ کہ وہ صاحب تو نہیں ہے ابھی وہ تو الگ ہیں الگ گروپ ہے وہ ملے گا نہیں ملے گا امران خان صاحب نے ان کو چھوڑ دیا وہ ختم ہو گیا کہ صاحب سارا ڈاکٹر ازوان اور علی زفر صاحب اور سارا چھوڑ دی ان کی چھوٹیاں بٹیاں کیا نکلا اس میں سے چینی کی قیمتیں کام ہوگونی تھی نا مافیا بگڑنی تھی کیا ہوا میں یہ بات خان صاحب کو کہہ رہا ہوں بار بار کہ کچھ نہیں ہوگا آپ کے سسٹم سے اور اس وقت ہو جاتا تھا جب بہت شروع میں آئے تھے اور ایک لوگوں کا مکمل ٹرست آمیتہ لوگوں کی امیدیں نہ توڑیں آپ ایک نئی چیز ہو پا رہی آپ سے نہیں ہوگی چیز ٹھیک ہے اور آپ کے پاس وہ سورے کھوٹے سکھیں موجود ہیں اکثریت اور اس میں وہ مطلب ہمارے دوست بھائی جو گیٹ نمبر چار روز سویٹ سمارٹ ہمارے دوستیں ہفتہ ہو گیا وہ پریس کانفیز نہیں ہو رہی شیخ صاحب ہمارے بھائی دیکھیں نا وہ بھی سمجھتے ہیں نا ہواوں کا رخ گیٹ نمبر چار وہ کہتے ہیں نا روز میں چار سوال کرتا ہوں سویٹ سمارٹ پتہ نہیں سویٹ سمارٹ کوئی پتہ نہیں کیا پانس سوال ہاں بیٹا تم بتاؤ تم بتاؤ گھڑی پر نظر دیکھیں نا پانسرہ منٹ زیادہ بات نہیں اب وہ شیخ رزیدہ خام ہو جائے دیکھ رہے نا صورتحال عجیب سے ہو رہی ہے نا صورتحال جو ہے وہ ہواوں کا رخ عجیب سا ہو گئے اچھا اس کے بعد اور کیا کہ جناب ٹوئٹ کس نے کیا ہے شہباز شریف صاحب کے ملاقات کے بعد ٹوئٹ کس کا آیا ہے سوشل میڈیا پہ پاکستان میں چائنہ کے امبیسیڈر ٹھیک ہے اور انہوں نے کہا my player to meet سی ایم شہباز شریف and پی ایم ایم and delegations thanks for speaking highly of چائنہ's achievement in fighting کوویڈ pandemic and poverty elevation looking forward a closer relationship between کمیونیس پارٹی of چائنہ and پی ایم ایم پاکستان نہیں پی ایم ایم خان صاحب کے ہاتھ جوڑ جوڑ کے تھگ گئے کہ آپ ایک سی پیک کا دورہ کھنے یہ مشورے مفت کے نہیں یہ مشورے ہیں یہ ان کی بھی آپ وکیلوں وغیرہ تو مشورے ہیں خان صاحب ڈاکٹروں تو لیں تو بہت ہی وہ فیش چارٹ کرتے ہیں مفت کے مشورے دے دے کے خان صاحب کو تھگ گئے خان صاحب مجال ہے جو کبادر کہ دورہ کیا اور جا کے رکھے ہوں دو دن ماہ پر اور اس کے بعد مجال ہے کہ وہ ادھر سے آئیے ایم 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 اور نہیں کہہ رہے ہیں کہ کیا مہادے ہوئے نیب تو ہے ہی نہیں نیب نے تو تنگ کر کے رکھا ہوا ہے اور نیب نے اٹھا پچاٹا پٹا بلیک لیس میں ڈال دیا تھا ان کو ایک تو سمجھ بھی نہیں آتا ایسیل میں نام نہیں تھا بلیک لیس میں تھا یہ کچھ دن پہلے تحریکل بے کے ساتھ نہیں نہیں بیٹھے بیٹھے مسئلے ان کی ٹیم کو ایک سکون چین نہیں ہے آپ ان سے کہیں تو یہ کہیں گے کہ ہم نے اس کمرے میں لائٹس کی کمی ہے لائٹس لگانی ہے کریں گے کیسے کہ موجودہ لائٹس کو توڑنا شکر دیں گے پہلے ان کو توڑیں گے اور پھر کہیں گے توڑیں گے توڑیں گے توڑیں گے توڑیں گے اور پھر نہیں لائٹس مطلب کوئی سکون ہوتا ہے نیب ملک کے لیے تحریکل بیک پورا مسئلہ کھڑا کیا ان کے ووٹ کل ادم کیا ہوا آنا تھا پیش ہونا تھا وہ ایو کے پابندیاں لگ گئیں یہ پہ بے سفینوں کا ہو گیا بیچ میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا شہباز شریف نکل گیا آج آپ جناف شہباز شریف چلے جائیں گے تو مجھے نوحاموش ہو کے بیٹے جائے گی مریم نواز نکلیں گی مریم نواز آئیں گے شہباز شریف صاحب کافی نرم لہجے کے ہیں نہیں نہیں تو بس اب نہیں نہیں ایک منٹ میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ نون میں زشین کون نکال رہا تھا اب شہباز شریف جب نہیں ہوں گے تو نون کی کیا در کس کے پاس ہوگی ان کو پھر بھکتے ہیں مریم نواز کو مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ شہباز شریف کے ساتھ معاملہ تیگ کرنا لیکن عمران خان صاحب کو خطرہ مریم نواز سے نہیں ہوتا شہباز شریف سے ہوتا ہے کیونکہ شہباز شریف کی اسٹیبلشمنٹ میں اچھی ساکھ ہے اچھا اسٹیبلشمنٹ نواز شریف تو بات ہی شہباز شریف اور چوزنی سار کے ثروب کرتے تھے نا وہ تو معاملہ تا پگڑا جب ساکھڈار نے جگہ سنبھال لے کی کوشی کہ مارے بھائی ساکھڈار آئے بیچ میں تو معاملہ خراب ہو گیا تو بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی بڑی آپ یاد کریں جب کوویڈ ہوا تھا ان کو تو آرمی چیف کی کال گئی تھی تو بات ہی ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ جو ہے وہ ان سے بات کرنا زیادہ آسان تھا عمران خان صاحب کا یہ صلاحات وغیرہ مرین نواز سے کیا بات ہوگی مرین نواز سے بات ہوگی مرین نواز سے تقریریں کر کر کے اور وہ ادھر سے فردان ساشی کے امان صاحب اور بیروکریسی اور باہر کے سب یہ پسادی ہے عمران خان صاحب کو میں جو بات کہہ رہا تھا نا وہ یہ ہے کہ بلیک فنگس یہ ایک بہت بہت ہی عجیب سی ایک نئی بات آئی ہے سامنے اور اس سے پہلے یہ لاسٹیئر غالباً یہ یا کچھ عرصے پہ کچھ مہینے پہلے میرے خاصے لینسٹ کے اندر یہ ایک اس کے اوپر ایک آرٹیکل بھی آیا تھا یہ بلیک فنگس جو ہے یہ جب آپ یا کسی مریض کو ہو جائے کوویڈ اور کوویڈ کے بعد جو ہے وہ اس کے اندر آپ اسٹیرویڈز دینے شروع کر دیں اور زیادہ طبی طرح تو اس کے بعد پھر بلیک فنگس یا میوکورس میوکور مائکوسیس کے نام سے ایک فنگس جو ہے وہ فائدہ اٹھا لیتا ہے کیونکہ باڈی کی امیون ایمیونٹی بہت کامپرومائز ہوئی ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ یہ فنگس ہے وائرس بھی نہیں یہ بیکٹیریا بھی نہیں وہ تو وائرس ہے وائرس کے نتیجے میں پھر بیکٹیرل انفیکشن جو انٹیپارٹک دیں یہ فنگس ہے فنگس کو اب مجھے نہیں پتا اردو میں کیا کہیں گے بڑا عجیب سا کوئی نام فنگس کا ہے میں لینا نہیں چاہ رہا لیکن یہ ہے کہ وہ جسم مختلف حصوں پر فبندی کہتے ہیں کچھ لوگ فنگس لیکن فنگس جو ہے یہ فنگل انفیکشن تو اس میں ہی ہوتا ہے یہ کہ پورے یہاں پر یہ سیاہ رنگ کا فنگس آنا شروع ہو جاتا ہے سیاہ رنگ کا فنگس سر میں درد اور پھپڑا اور اس میں تقریباً 50-60% لوگ جو ہیں اب یہ جو سیکنڈ آئی ہے اس میں ٹائمز ناؤ ریپورٹ کر رہا ہے وہاں سے کہ میکور مائکوسیس بلیک فنگس ریزز ایس ہیڈز ان دیلی ہاؤسپٹل اچھا اور اس کے بعد ٹائمز آف انڈیا ہی کہہ رہا ہے کہ گجرات میں سنامی آف میکور مائکوسیس اللہ تعالی خیر کرے یہ بہت بری بہت بری علامت ہے کہ فنگس پی آنا شروع ہو گیا ہے یعنی وائرس بیکٹیریا یہ میریفیٹڈ فارم میں ہے یہ یہاں گھوم رہا ہوتا ہے ہوا میں ہر وقت گھومتا ہے یہ فنگس گھومتے رہتے ہیں یہ جہاں پر دیکھا ہے انہوں نے کے باڈی کے اندر خطف ویکنس ہو گئی ہے اٹیک کیا اور اگنا شروع ہو گئے اور جو ہے یہ یہ بڑی برائی آگئی ہے اچھا اب مسئلہ یہ سارا اور بزنس اس میں آپ دیکھیں نا کہ یہ فیٹل ہے بہت ہی برائی یعنی برا اس کے رزل سے لیکن میں جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جیسے رائٹرز نے خبر دین آج کہ انڈیاز ڈیلی کوویڈ کیسز رائزز بائی چار لاکھ چودہ ہزار ٹھیک ہے اور الززیرہ ساتھی کہہ رہا ہے کہ گلوبر کوویڈ کے ڈیٹ ٹول ہے وہ ڈبل دی اسٹیمیٹس ہے اب اسٹیڈیز آنی شروع ہو گئی ہیں اور اس میں سے تقریب نصف جو ہیں وہ انڈیا سے ہیں اور رائٹرز یہ خبر دے رہا ہے کہ راہل گاندی جو انہوں نے وان کی ایکسپلوزیف کوویڈ ویو تھریٹنز انڈیا لیکن جو بات اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا میں اب پانچ سات پانچ چھ سات ہفتے اللہ خیر کرے آگے مجھے نہیں پتا کریں کہ سپائی کہاں تک جاتی ہے اور کبھی جلدی نیچے آنا شروع لیکن اس کے نتیجے میں ایک اور بڑا کرائیسس پیدا ہو گیا اور وہ کرائیسس انڈیا کا ڈیریکٹلی اس نے ہٹ کیے وال اسٹریٹ کو مطبع یہ یعنی اس طرح سے کہ لوگ ورک اٹھ ہوم ورک فارم ہوم یا ورک اٹھ ہوم سے کام کر رہے تھے نا بیٹھ کے کہ ٹھیک ہے جی آپ نے ہمیں نکال دی ہے کسی ائرلائن میں سے یا بینک سے یا بیجازت نہیں تو ہم اپنے گھروں پر بیٹھ کے کام کر رہے ہیں اب گھروں میں بیٹھ کے اس انڈ کی اوپر جو انڈیا میں بہت بڑی انڈرسٹری ایسی ہے بہت زیادہ ایسے لوگ دنیا میں ہیں جو آؤٹسورس کرتے ہیں کہ جی آپ منگلور میں یا آپ دیلی میں یا بنگلہ دیش میں پاکستان میں اب وہ کیا ہوتا ہے جی وہاں سے آپ بینکنگ سسٹم کے ساتھ کام کر رہے ہیں لیکن موجود آپ کسی اور ملک میں دیکھیں یہاں پر پاکستان میں بھی ایسی ہوتا ہے اور انڈیا میں تو بہت زیادہ ہے اس طرح سے اب ہوا کیا ہے کہ وہ جو مثال کے طور پر اس نمبر پر آپ کال کریں تو وہاں سے جو خاتون امریکہ میں نہیں ہوں گے وہ ہوں گے انڈیا میں لیکن لوگ وہاں پہ کر رہے تھے کام وہ ہی غائب ہو گئے ہیں تو اب اس کے نتیجے میں تو اس کے نتیجے میں اب وہ ایک ہوتا ہے نا بڑے بزنسز جو ہیں وہ شفٹ ہو رہے ہیں دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ بڑے کروشل امہات ہیں خطے کے پاکستان کی میں بار بار دیکھیں انڈیا میں آج کے دن تک ان کی عدالت اور لوگ اور پبلک چیخ رہی ہے کہ خدا کا واسطہ ہے اس وائرس پہ سیاست مت کرو خود یہ مودی سرکار کو وائرس پہ سیاست مت کرو ایک نیشنل ایکشنل ٹرینک بنا لو جو ساری ریاستوں میں ہو سب میں ہو اور گوہ کے اندر جو خوبصورت ان کا علاقہ گوہ کے اندر یہ حالات ہے گوہ کی ریاست میں کہ دوسرا آدمی جو ہے وہ کوویڈ سے متاثر ہو گیا ہے ہر دوسرا شخص گوہ اور اس کا نتیجہ کے نکلائے کہ انڈیا توٹا کبر دے رہے ہیں گوہ تو امپوس ٹوٹل کرفیو پندلہ دن فرم سنڈے ٹوٹل کرفیو لوگ ڈاؤن نہیں کرفیو اچھا اب مثلا یہ ایشیو اس میں سارا کیا آ رہا ہے کہ اس میں جو نیشنل ایکشنل پلان چکے نہیں ہیں ریاستیں الگ الگ ہیں وہ سیاست بھی کرنی تو اب وہاں پر انڈیا یا تو مودی صاحب اپنی سیاست کر لیں یا ایک بڑے ملک کو بڑے اس کو سنبھال لیں اور دیکھیں گلوبل ٹائمز نے آج بڑی عجب ایک خابر لگائی ہے گلوبل ٹائمز چوہے وہ چائنا کا ہمیشہ کہتے ہیں کہ چائنا سے کوئی بات ہو تو ان کے میڈیا کو دیکھیں ان کے میڈیا نے کہا کہ ایکانومی اف انڈیا کہ انڈیا کے ساؤتھ میں اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں جو ایکانومیز ہیں وہ دو تہائی پیسے چلی گئی ہیں جو کہ یعنی چین کے ساتھ پلس مائنس پلس مائنس پلس مائنس سے ہلوٹ کر رہے تھے اچھا انڈیا کے جو مغربی پروسی کا نام نہیں دیا چین نے یہ بڑے انٹرسنگ بات ہے ان کے جنوبی اور جنوب مشرقی پڑسیوں کا ذکر کی ہے ان کا نیپال کے اندر برا حال ہو گیا نیپال میں تو دیکھیں نا نیپال میں ایک ڈوز لگی اور دوسری ڈوز رہ گئی وہ یہ جو انڈیا سے آنی تھی کئی ملکوں جو ہیں وہ چیخنے کے ایک ڈوز لگی ہے دوسری ڈوز رہ گئی ہے دوسری ڈوز کیوں رہ گئی ہے کہ وہ انڈیا کے اندر ویکسینز کی کمی پیدا ہو گئی ہے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری کی ساری ابھی اچھا اب میں جو بات کہہ رہا ہوں نا آپ سے یہ نیا بلوگ بن رہا ہے یہ دوستیاں اور یہ جو تعلقات یہ ٹرسٹ کے اوپر بلائنڈ ٹرسٹ کے اوپر ہوتے ہیں خان صاحب ساتھے ایک ہوئی تھی بات ہرے کوئی یاد ہوگا کہ وہ تیو پردگان صاحب سے انہوں نے کوئی بات کر دی تھی اس کے بعد وہ سعودیہ ریویہ کے علیہ ناراض ہو گئے تھے جو بھی ایک بلوگ بنانے کے بات کر دی اب جناب احمدی محمود احمدی نجاد ایران کے سابق صدر انہوں نے ٹرکی میں ایک انٹرویو دیئے اچھا ٹرکی کا پرس ایسے ہی نہیں چھاپتا ٹرکی کا میڈیا بھی ظاہر ہے کہ ایک پورا ان کی پالسی جو ہے جب تیو پردگان وہ کہتے ہیں جناب کہ ٹرکی ایران سعودی کوپریشن can change the region ٹرکی ایران سعودی کوپریشن محمود احمدی نجاد اب اس point of view کے ساتھ سامنے آئے ہیں اور یعنی یہ ایک نیا وہاں پہ جو ہے وہ آپ سمجھیں اور تیران ٹائمز کے خبر دے رہا ہے سعودی اریویہ سیٹھ جاتا ہے stage for tactical outreach to Iran ایسے چیز کو بھیجائے بیٹن کو بھیجائے کہ بھائی ایک منٹ آپ نے مجھے پھینکا ہے ادھر تو اسرائیل بھی ادھر سے نکل رہا ہے میں آپ سے دیکھیں جو بات یہ ہے نا یہ دنیا ایک نئی کروٹ لے کے اور یہ کووٹ کے بعد جو ہے وہ کہاں نکلتی کوئی نہیں کسی اللہ جانتا ہے کہ کہاں پہ اور یہ رمضان کا آخری عشرہ ہے ہماری دعائیں ہیں اللہ تعالی جتنی دنیا میں لوگ تکلیفوں میں ہیں اللہ تعالی ان کی تکالیف ختم کرے عبادتیں قبول فرمائے غلطیاں معاف کرے اپنا کرم کرے رحم کرے لیکن بات یہ ہے کہ انسان بھی تو لوگ بھی تو کچھ کریں نا لوگ بھی تو کچھ کریں اب اس وقت جو اگر آج خلاف فرضی ہو رہی ہے ایسو پیس کی تو اس کا نتیجہ کل نہیں آئے گا اس کا نتیجہ چودہ دن بعد آئے گا بیسیک گروہ لے لہا اگر آج آپ بزار میں چلے جو یہ کر لو ایسو پی توڑ دو ماس نہیں پہنو کچھ نہیں کرو گھرہ کئی گزر گئی اس کے بعد انکوبیشن پیرید ہمیں کچھ چیزوں کا پتہ ہے نا چوتے پانچ میں دن کے بعد ہم ڈے زیرو سے سٹارٹ کریں پانچ میں دن کے بعد تو بات یہ ساری کہ اب اس پوری پکچر میں اس پوری پکچر میں لوگوں نے خود فیصلہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپشن دیا ہے ٹھیک ہے یا آپ ہوا سے سانس لیں یا وینٹلیٹر سے سانس لیں یا ٹھیک ہے تو اس میں ایسو پیس کی پابندی لوگ نہیں کر رہے ہیں اور اس میں اس میں بہت ساری ایونٹس ایک سا چل رہے ہیں دیکھیں میں جو کہہ رہا ہوں نا کہ اس میں آپ عمران خان صاحب کو بھی اور پاکستان کو بار بار یہ بات ہم تو کہہ کہہ کہ بھی تھک گئے اب تو اس کو کووٹ کے اوپر توجہ نہیں دے رہے اور اس لیے نہیں دے رہے شاید کہ اس کو ہینڈل نہیں کرنا چاہ رہے یا پتہ نہیں کیا وجہ دیکھیں ایشو یہ سارا کہ ایک یہاں سے انخلہ ہو رہا ہے بی فیفٹی ٹو بومرز یہاں پہ امریکنز نے بھیج دی ہیں میرے لئے حالات بڑی جو خطے کے حالات ہیں بڑے بڑی عجیب کروٹ لے رہے ہیں بی فیفٹی ٹو بومرز انہوں نے فردر بھیجے ہیں قطر میں الودیز ائر بیس جو ہے وہاں پہ اور اس کے ساتھ ہی یہ دیکھیں نا سی این بی سی خبر دے رہا ہے بی فیفٹی ٹو بومرز اور ساتھ اس کے جو ہے وہ ایف سولہ جیٹ انہوں نے بھیجے ہیں یہاں پر بھی بھیج دی ہیں اور ان کا ایک کیریئر اسٹریک کیریئر بھی آگیا اور اسی دوران جو ہے وہ افغانستان کے اندر افغانستان کے اندر اگر کوئی سمجھ رہے کہ حالات بہتر ہیں تو ایک دہلہ ان کا دہلہ ڈیم ہے بہت بڑا ڈیم ان کا اور یہ جو دہلہ ڈیم ہے یہ آپ سمجھ نہیں ہے کہ ستر سال سے کندھار کے آس پاس کے علاقوں کو یہ پانی پروائیڈ کرتا ہے اس میں سے چھوٹی چھوٹی سی نہریں نکلتی ہیں پھر یہ آگے دور اور اسی دوران جو ہے اب یہ دوسرا بڑا ڈیم ہے افغانستان کا اور یہ پورے ریجن کو پانی سپلائی کر رہا ہے اور امریکہ نے بنایا تھا ستر سال پہلے ٹھیک ہے وہاں پہ قبضہ کر لی ہے اور اب یہاں پر ایشو چل رہے ہیں اور ساتھ ہی جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ بلنکن پہنچ گئے یوکرین ٹھیک ہے وہ وہاں پہ جی شنکر کارنٹین میں پڑے ہوئے کوویٹ پوزیٹی بھوکر ابھی تک پڑے ہوئے وہاں سے نکلیں گے دیکھیں نا وہاں سے کیسے فلائی کر سکتے ہیں ائرپورٹ پہ مجھے نہیں پتا کیا ہے ہوسکتا آ جائیں کوئی سپیشل فلائیٹ جائے کچھ ہو لیکن یہ کہ بہرحال وہ خود تو نہیں ہے خود تو نہیں آ جائیں گے میرا خیال ان کی ٹیم لیکن بدمزگی سے ہوئی نا دوسری جو بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک بات کا خطرہ ہے بیلروس جو ہے بیلروس وہ دوبارہ سوویٹ یونین کا حصہ بن جائے اس میں میں بات کروں گا بیلروس جو ہے ایک ریاست ایک ملک وہ سوویٹ یونین میں شامل ہو جائے دوبارہ ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ یکرین پہنچے ہیں سیکرٹری بلنکن اور انہوں نے وہاں پہ باتشیت کی ہے جو زیلنسکی ہیں پریزیڈ زیلنسکی اور پریزیڈ زیلنسکی کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ بلکل ہم رشیہ کے ساتھ جو بھی آپ کے معاملات ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور لیکن اور چائنہ کے بارے میں بات ہوئی ہے جی سیون کی اس میں میٹنگ لیکن ایک عجیب و غریب بات ہے ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد کس قدر کس قدر آپ دیکھیں تلخی نظر آ رہی ہے کہ ایک دوسرے کو بات کریں لیکن آج آپ سے کچھ گھنٹے کے بعد جو ہے وہ سیکرٹری بلنکن اور جو چائنہ کے وزیر خارجہ ہیں وہ اور رشیہ کے وزیر خارجہ یا باقی لوگ سارے ان کی آپس میں بات چیت ہو رہی ہے اور کیوں ہو رہی ہے کہ آج سیکیورٹی کانسل کا اجلاع سے چائنہ نے بلائے اور اس میں پھر بات چیت ہو رہی ہے الاسخہ کے بعد یہ دوسری دفعہ لیکن یہ ورچول ہوگی یہ ورچول ہوگی ملاقات تو نہیں لیکن ورچول یہ ہوگی بات اور گلوبل ٹائم میں ساتھی کہہ دیا کہ جی سیون کی جو سٹیٹمنٹ ہوئی ہے وہ یو ایس ایمبیشن شورٹ فال ہے زیادہ چائنہ کے اوپر بات ہوئی نہیں ہے چائنہ جو ہے بس بات ہوئی تو ہے لیکن اتنی بھی نہیں کہ بہت زیادہ جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے وہ پریشانی کا اظہار کیا جائے اس پوری پکچر میں میں جو بات آسے بار بار کہہ رہا ہوں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اچھا ادھر وہاں پر ان کے ساتھ جو فلپین کے جو صدر تھے جنہوں نے جن کو گلوبل ٹائم نے کہہ دیا تھا کہ انہوں نے ویکچین لگوائی ہے تو انہوں نے سائنو فارم لگوائی تھی انہوں نے جو ترتے جو ہیں آج ان کی پکچر بھی آگئی تھی لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ جب پہنچے ہیں فلپین تو امریکہ کے اتحاد دیا اب سین این خبر کیا دے رہا ہے اچھ چائنا ویڈھ ویڈھو اپرووال فور اٹس ویکسین ویکسین کو ویڈھو اپرووی کرنے جا رہا ہے سائنو فارم کو بھی سائنو ویک کو بھی کین سائنو کو بھی سب کو ون کنٹری سینڈنگ دیر بیک ایک ملک جو ہے وہ واپس بھیج رہا ہے اچھا وہ کونسا ملک ہے جناب سین این خبر کونسا ہے فلپین اچھا انہوں نے ایک ویکسین لگوا لی جب واپس بہنچے تو پتہ چلا کہ ان کے اب دیکھیں نا یہ پھڑے کس قدم کے ہو رہے ہیں پتہ یہ چلا شوری اٹھا دیا کہ جی سائنو فارم لگوای تھی لیکن ان کی جو فور ان ڈرگ آثورٹی ہے اس نے سائنو ویک کو پرمیشن دی ہوئی ہے سائنو فارم کو نہیں دی ابھی تک دونوں چائنہ کی ہیں ایک کو ملی ہوئی ایک کو نہیں ملی ہوئی تو ایک پھڑا کھڑا ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی یہ آپ اتنی ہزار کینڈلی دیکھیں نا اس نے سین این نے خبر خوب لگائی خوب خبر لگائی کہ ایک ملک واپس پھینک رہا ہے واپس نہیں پھینک رہا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ہماری فورڈ اینڈ ڈرگ آثورٹی کی طرح سے سائنو فارم کو نہیں ابھی تک اجازت ملی تو آپ ایسا ہے کہ آپ جو ہیں وہ سائنو ویک بھیج دیں لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس کو اب لوگ ملک پھنسے ہوئے بیچ میں اور ساؤت ایسٹ ایشیا کی طرف اشارہ کر کے گلوبل ٹائمز کہہ رہے گے بیس سال پیچھے چلے گے ایسی نہیں کہہ رہا چائنہ کی بڑی گہری کلکلیش ان کو وال اسٹیٹ جنرل پہ کیا ہو رہا ہے یہاں کیا ہو اس میں سب سے جو افسوس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کے لوگ سفر کر رہے ہیں نمبر ایک کیونے نیشنل ایشنل پلائن نہیں ہے لیکن آپ اس کو ڈی پولیٹیس ہے اور دوسرا ہمارے ملک میں لوگ اس کو ہمارے عقابرین سنجیدگی سے نہ خارجہ پولیسی پہ نظر رکھی ہوئی ہے نہ خطے کے حالات کو دیکھ رہے ہیں ہمارے بدقسمتی کے ساتھ یہ نون میں سے شیم پتہ نہیں کب کس صدی میں نکلے گا اور اس میں جو ہے وہ ایکانومی کے اوپر بات نہیں ہو رہی کہ